تو حضرت آپ نوازکار کو ڈیننگ سے ساکال ایک وقت پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کرائیم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی ایک پرانی کہاوت ہے بلکہ کہاوت نہیں یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ بھی ہے جتنے بھی کرائیم سین کے ایکسپرٹس ہیں چاہے وہ دیش کے ہوں دنیا کے ہوں ایک بات ان میں بڑا کومن ہے اور ایسے کئی کیس ہیں جو اس کی وجہ سے سلجھے ہیں ایک مجھے یاد ہے امریکہ کے سیریل کلر کی کہانی تھی میں نے اسی کرائیم تک کی اپیسوڈ میں آپ کو سنائی ہے اس میں بھی یہ چیز تھی کہتے ہیں جب بھی کوئی کرائیم ہوتا ہے خاص طور پر کوئی قتل یا مدر تو قاتل ایک بار اس سین پر لوٹتا ضرور ہے جس جگہ اس نے قتل کیا جائے جس جگہ اس نے لاز چھپائی تو اگر کوئی قتل ہو اس طرح کا انسینٹ ہو ایک اچھا ہے انویسٹیگیٹنگ افسر ہے اور موقع واردات معلوم ہے تو اگر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور وہ کرائیم سین پر صرف نظر رکھے تو بہت ممکن ہے کہ کیس کا خلاصہ ہو جائے کیس سلج جائے ایسا کئی بار ہوا ہے کیونکہ یہ کئی کیس میں ہوا ہے کہ قاتل قتل کے بعد جہاں اس نے لاز چھپائی ہے یا دفنائی ہے یا جلائی ہے یا جو بھی کیا ہے اس جگہ پہ جاتا ضرور ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہے جس جگہ اس نے کیا وہ سین کتنا چینج ہوا پولیس وہاں پہ کیا کر رہی ہے کیا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو ایسے موقع پہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کا جماوڑا ہے تب اس بھیڑ میں بھی وہ قاتل ہو سکتا ہے اب پولیس کا کام ہے کہ اس بھیڑ سے اس قاتل کو دھونڈے اور پیچھانے اور نکالے اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے اگر قاتل نون ہے جس کا قتل ہوا ہے تو اس بھیڑ میں شامل وہ نون جانے پیچھانے لوگوں میں سے کون کون ہے اگر آپ اس کو شورٹ لسٹ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس بھیڑ میں ساری پڑوسی ہیں اور نون ہرشدار ہیں اپنے جاننے والے ہیں اور ان میں ایک کوئی انجان شخص ہے تو بھی بات بن سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرائیم سین پر ایک قاتل بار بار لوٹ کر آتا ہے اور یہ زیادہ تر کیسز میں ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کو کلو مل سکتا ہے یہاں سے آپ کو ثبوت مل سکتے ہیں یہاں سے آپ کو قاتل بھی مل سکتا ہے یہ ساری چیزیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ دلی کی ایک قتل کی کہانی ایک kidnapping کی کہانی ہے اور اس قتل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے قتل ہوتا ہے ایک دس سال کے بچے کا قاتل اس بچے کا قتل کرنے کے بعد اسے لے جا کر ایک تالاب میں اس کی لاش کو پھیک دیتا ہے لیکن پوری رات پھر اسے بیچانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لاش دھک جائے گی پکڑا جاؤں گا کیا ہوگا اگلے دن وہ واپس crime scene پہ جاتا ہے اور تب دیکھتا ہے کہ لاش تالاب کے کنارے ہے چونکہ جنگل کے قریب وہ ندی تھی بہت کم لوگ جاتے تھے تو اسے بڑا ڈر لگتا ہے وہ پھر اس لاش کو باہر نکالتا ہے اور جھاڑی میں چھپاتا ہے اور جاتا ہے نزدیک کے ایک پیٹرول پمپر وہاں سے پیٹرول خریدتا ہے واپس آتا ہے اور اب لاش کو جلا کر سبوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ ندی میں رہنے کی وجہ سے لاش گیلی تھی پھولی ہوئی تھی کپڑے گیلے تھے اور پیٹرول کم تھا تو لاش پوری طرح سے جل نہیں پاتی وہ گھبرا جاتا ہے پھر اس لاش کو وہ وہیں پہ ایک ندی کنارے پتھر وطھر ہٹا کر اس کے نیچے چھپا دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے تو پہلے قتل کے وقت وہ موقع واردات پر گیا دوسری بار وہ قتل کے بعد لاش کی کیا حالت ہے دیکھنے کے لئے گیا لیکن دوسری رات بھی پتھر میں چھپانے کے بعد بھی اسے اتمنان نہیں گئے اسے لگا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں تیسری بار لگاتا ہے تیسرے دن وہ پھر کرائم سین پر پہنچتا ہے موقع واردات پر اور اس بار وہ جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پتھر کے نیچے لاش ہے لیکن اس کے دل میں چور تھا لگا کہ پکڑا جاؤں گا تو وہ پھر پتھر کے نیچے سے اس لاش کو نکالتا ہے کپڑے وہ اپنے جلے نہیں تھے پھر ان کپڑوں میں اسی لاش کو لپیٹتا ہے اور اس بار وہ خود ندی میں اترتا اور لے جا کر ندی کے بیچ میں اس لاش کو نیچے پھیک دیتا ہے تو تین دن ایک قاتل کرائم سین پر پہنچا یہ کہانی کا ایک پارٹ ہے اب پوری کہانی کیا ہے کہانی دلی کی ہے ایک مہیلا اسی نومبر کے آخری ہفتے میں ایک پولیس ٹیشن میں جا کر ریپورٹ لکھاتی ہے کہ اس کا دس سال کا بچہ غائب ہے وہ گھر سے سامان لینے کے لیے دکان میں گیا تھا اور ابھی تک لوٹا نہیں ہے پولیس پورے معاملے کی تفتیش کرتی ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بچہ ہے کہاں لیکن بچہ ملتا نہیں ہے تمام رشیداروں کو ڈھونڈا جاتا ہے ان کے گھروں پہ جا کر دوستوں سے پوچھا جاتا ہے جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا دس سال کا معصوم لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا تب پولیس پھر بچے کے کیڈ ڈیپنگ کا معاملہ درج کر لیتی ہے جب جانت شروع ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ اس مہیلہ کی شادی ہوئی تھی کافی پہلے اس کے بعد پتی سے انبند ہو گئی پتی کے ساتھ جھگڑا ہوا معاملہ عدالت میں گیا پھر دونوں نے ڈیوورس کیلئے پیٹیشن ڈالا اور دونوں میں تلاق ہو گیا تلاق کے بعد معاملہ بچے کایا کیونکہ ایک لوتا بیٹا تھا دس سال کا تو ماں باپ دونوں اس کی کسٹڈی چاہتے تھے عدالت نے فیلحال ماں کے پاس بچے کی کسٹڈی دے دی اور باپ کو بھی یہ اجازت دے دی کہ وہ مہینے میں کچھ دن فلانے فلانے دن اتنے گھنٹوں کے لیے اپنے بیٹے سے مل سکتا ہے تو عدالت کے حکمے کے حساب سے جو بھی مقرر تھا دن اس دن باپ جاتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا گھوماتا پھراتا کھلاتا پھر واپس ماں کے پاس چھوڑ دیتا اب پولیس کو فیملی بیگراؤنڈ پوری تفتیش میں پتا چل گئی اس کے بعد یہ بھی پتا تلا ماں باپ کے باپ بیٹ میں رشتے اچھے تھے نہیں تب ہی تو طلاق ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے کی کسٹڈی ماں کے پاس تھی تو باپ ہی قاتل ہے چونکہ شک کی سوئی ہر طرف گھوم رہی تھی اب پولیس نے اس بچے کے باپ کی نگرانی شروع کر دی پتہ کرنا شروع کیا کہ اس کا مومن کیا پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پر جن دن بچہ غائب ہوا وہ اس دن وہ کہاں تھا تو اس کے موبائل کے ذریعے موبائل کے لوکیشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ جہاں سے بچہ غائب ہوا وہاں سے کئی کلومیٹر دور اس کا لوکیشن ہے اور وہ اس علاقے میں آیا ہی نہیں باقی چشمدینوں سے ہی پوچھا گیا کہ اس رات وہ کہاں تھا شام سے کہاں تھا دوپہر سے کہاں تھا تو وہ ساری چیزیں سارے بیان یہ گواہی دے رہے تھے کہ باپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ کوئی بچے کے پاس تھا ہی نہیں لیکن پھر یہ ہوا کہ باپ ہو سکتا اگر اس کا ہاتھ ہے تو اپنے کسی دوست کسی گرگے کسی سپاری کے ذریعے اپنے بیٹے کو کرنائب کروائے اس کا قتل کروائے لیکن پھر یہ ہے کہ باپ کیسے اپنے بیٹے کو قتل کروا سکتا ہے جو کہ اس کی کسٹڑی چاہتا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے قرائم ہوئے ہیں جب ماں باپ نے پھر قتل کر آیا بچوں نے جا کر آیا ہی میں نے کئی بار جو کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے جو جرم کے دنیا میں اچھوتا رہا ہو کسی قرائم سے تو باپ کے جو جتنے دوست جانکار ان کے موبائل کے کال ڈیٹیل ان سب کے ذریعے پھر کھانگالا گیا لیکن پھر بھی کوئی ثبوت کوئی جوا کوئی چیز سامنے ہاتھ نہیں ہے بچے کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے بچے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے دن بیٹھتے جا رہے ہیں اسی دوران میں ہار کر اب پولیس نے تیہ کیا کہ بچے کی ماں کی طرف دھیان دیا جائے جس کی کسٹڈی میں بچہ تھا اور جو خود ریپورٹ لکھانے آئی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اس کی ماں کی پرطال کی جائے زندگی میں جھانکا جائے تب اس ماں کی پرطال شروع ہوئی تو ماں کی پوری کہانی جو سامنے آئی پولیس کے سامنے تفتیش میں وہ یہ آئی کہ جو ماں ہے اس کی شادی جب ہوئی تو گھر والوں کی مرضی سے ہوئی گھر والوں نے رشتہ تائے کیا ڈیرنج میریج لیکن بعد میں پتی کے کچھ نیچر اور پتنی دونوں کے بیٹ میں انبن اور پھر انبن طلاق تک بات پہنچی لیکن باقی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے ماں پر شک کیا جائے لیکن پوچھتا جب تفتیش کے دوران ایک کریکٹر اور اُبھر کر اچانک آتا ہے ایک شخص تھا جس کا نام بٹو تھا بٹو اس بچے کی ماں کا بچپن کا دوست تھا جس محلے میں وہ رہتی تھا اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی دونوں نے پڑھائی لکھائی بھی ساتھ کی لیکن پھر بعد میں شادی ہو گئی بٹو کی نہیں ہوئی دھیرے دھیرے بٹو کو اب پولیس نے زیرو ان کیا اور اس کے دوستوں کے ذریعے پتہ کرنا شروع کیا لیکن کوئی سراغ ہاتھ مینی آیا یہاں تک کہ ادھر ماں بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور چونکہ بچپن کا دوست ہے تو بٹو بھی لگاتا ہے ڈھونڈ رہی ہے بلکہ ماں جب جب پولیس ٹیشن میں بھی پہنچتی کہ میرے بچے کا کچھ سراغ ملا تو ساتھ میں بٹو بھی ہے تو بٹو بھی اس ماں کے ساتھ برابر اس کے برے وقت میں ساتھ میں ہے اور ڈھونڈ رہا ہے اس دس سال کے بچے کو پولیس نے بھی دیکھا کئی بار وہ خود اتھانے آیا بٹو اپ ڈیٹ لینے کے لیے ماں کے ساتھ اور ادھر ادھر جہاں جہاں اس کو جو بھی پتا چلتا وہ وہاں وہاں جا کے ڈھونڈتا تو پولیس کو لگا کہ نہیں اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے تفتیش جاری تھی کوئی سراغ ثبوت مل نہیں رہا تھا اسی دوران ایک شخص سے بٹو کے بارے میں ایک عجیب سی چیز پتا چلتی ہے پولیس اس کے اوپر اور زیادہ جانکاری حاصل کرتی ہے اور اس جانکاری کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے اب اس بچے کی ماں سے بھی پوچھتا ضروری تھی تو آخر کار پولیس اس بچے کی ماں کے پاس جا کر اب بٹو کے بارے میں سوال کرتی ہے پولیس پوچھتی کہ آپ کیا ہے کیسے دوست ہو کیا تو بتاتی کہ ہم بچپن سے ہی دوست ہیں اور اچھا ہے کبھی اس نے ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا بلکہ اس بچے کو یہ لگاتا بار گھوماتا پھراتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا چوکلیٹ آئسکریم اور بہت پیار کرتا تھا خاص طور پر جب ڈیوورس ہو گیا پتی پتنی الگ ہو گئے اور پتنی اب مائی کے آ کر رہنے لگی تو مائی کے آ کے جب وہ رہنے لگی تو بٹو کی پھر ایک بار اس سے ملنا جلنا شروع ہو گیا کیونکہ بچپن سے پڑوس میں ہی رہتے تھے تو اس بچے کو بھی وہ بڑا پیار کرتا تھا بچے کو اپنے ساتھ لے ایک چیز لگن پوچھتات میں اس ماں نے پولیس والے کو جو بتایا اس کے بعد پولیس کے جانچ کی دشاں بدل گئی ماں نے کہا کہ ہاں ادھر جب ڈیوورس ہو اور میں مائی کے آ کے رہنے لگی تو بٹو بہت کیر کرتا تھا ایک دن اس نے کہا کہ اب تمہاری طلاق ہو گیا تمہارا دیٹا ہے پوری زندگی پڑی ہے تم اس سے شادی کر لو تو اس نے بٹو کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی اس نے بلا یہ بات ہوئی تھی پھر پولیس نے اس سے پوچھا ماں سے کیا بچپن سے کبھی اس نے تم سے اظہار محبت کی پیار کرتا ہوں یا شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں کہا لیکن ہاں کئی بار مجھے لگا کہ شاید اس کا میرے پرتی کچھ سوفٹ کارنر ہے اب یہ بات جب سامنے آئی پولیس کے پر تو پھر پولیس نے بٹو کے اوپر ہی پورا فوکس ڈال دیا بٹو کے مومنٹ پہ نظر رکھنے لگی اچھا جہاں سے بٹو غائب ہوا اس علاقے میں کہیں بھی CCTV فٹیج میں کوئی ایسی چیز مری نہیں نا CCTV فٹیج جہاں جہاں مین جگہ کی تھی وہ بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی تو عجیب ایک مشکل پریشانی تھی بٹو کے اب موبائل کو پولیس نے ٹریس کیا اور سرویلانس پہ لگایا تو بٹو کا کسی ایسے ایسے بیڈ ایلیمنٹس کریمنال ان سب کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں بڑا ہی نورمل لائف اس کی لیکن اتفاق سے ایک چیز جو ملی وہ پولیس کے لیے تھوڑا آگے بڑھنے کے لیے کافی تھی جس دن یہ بچہ غائب ہوا اس دن بٹو کے موبائل کا لوکیشن اسی جگہ کے تھا اب لیکن اس سے کچھ سابیت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بچہ اور اس کی ماں جہاں رہتی تھی وہی پڑوس میں بٹو کا بھی گھر ہے بچپن سے ساتھ رہے ہیں پڑوس ہی ہیں تو لوکیشن تو کہیں اور کا ہو نہیں سکتا تو اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے گھر میں اگر ہے تو پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے تو پولیس کو لگا کہ اس لوکیشن کے بلبوتے پر کچھ نہیں ہو سکتا پھر بھی پولیس نے بٹو کو اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے شروع کی پولیسنگ میں اور انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں بڑی مہانے رکھتی ہیں ایک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے شک ہے لیکن خالی شک سے کام نہیں ہوگا کیونکہ شک کے بعد آپ کو ثبوت حاصل کرنے ہیں تو اس میں آپ کو جس کے اوپر شک ہے اس کے باڈی لائنگویج بہت کچھ کہہ جاتے ہیں باڈی لائنگویج کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کئی کیس میں ہوا ہے اب اس کیس میں بھی شک چونکہ لوکیشن سیم ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ اس کا بھی وہی علاقہ ہے جہاں پہ وہ دکان میں گیا وہاں کا بھی لوکیشن ٹھیک ہے لیکن موبائل ٹاور میں وہی رینج آ رہا ہے پولیس کے ٹیم نے بیٹو کے باڈی لائنگویج کو پڑھنا شروع کیا اور اس باڈی لائنگویج کے حساب سے اس کے محلے اور اس کے جانکاروں سے بات چیت کرنے شروع کی تو پتہ چلا کی جب سے وہ بچہ غائب ہوا ہے تب سے اس کے برتاؤ بیہیور میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کبھی ڈرہا رہتا ہے کبھی سہما رہتا ہے کبھی اداس رہتا ہے کبھی گھبرایا رہتا ہے تو کچھ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس بچے اور اس کی ماں کے ساتھ اس کا بڑا لگاؤ رہا ہے یہاں تک کہ وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کی گمشدگی کی وجہ سے ماں پریشان ہے تو شاید وہ بھی پریشان ہے اب یہاں پہ بھی پولیس فس گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بچہ غائب ہے اتنے دن ہو گئے ہیں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو تو خالی یہ کی وہ باڈی لائنگویج اور بڑھتاؤں میں کچھ دنوں میں کب سے بچہ غائب اس کے تبدیلی آ گئی ہے اس بینہ پہ اسے قاتل نہیں ٹھہرا سکتے ادھر اور بھی کئی اینگل پہ پولیس اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئی تھی لیکن کوئی ثبوت کو سراغ مل نہیں رہا آخر میں پتہ نہیں کیوں پولیس ٹیم کو لگا کہ ایک لوٹی کڑی یہی ہے بٹو جو اس قتل کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے یا پھر قتل کی نہیں بلکہ اس وقت تک یہ ہے کہ بچے کی گمشدگی کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے پولیس نے ایک رسک لیا اور بٹو کو بلالیا پولیس ٹیشن اس سے گھنٹوں پوچھتا آج کی پہلے تو بٹو کو یہی لگا کہ چونکہ وہ خود اپ ڈیٹ لینے کے لئے تھانے کے چکر کاٹ رہا تو اس سے کچھ جانکاری فیملی کی باقی چیزیں نکالنا چاہ رہے لیکن دھیرے دھیرے جب سوال سیدھے سیدھے بٹو کی اوپر آنے لگے تو پھر وہ گھبرایا لیکن پھر بھی وہ کو بتاتا رہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے لیکن پھر پولیس نے اپنا طریقہ آزمایا اور پہلی بار پولیس نے اس کے سامنے کچھ سرویلانس کے نام پہ جھوٹ بھی بولا جو اب تک یہ تھا کہ تمہارا لوکیشن تو وہیں ہیں لیکن لوکیشن اس کا وہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ وہیں دیتا تھا لیکن پولیس نے کہا کہ جب وہ جس وقت جہاں سے غائب ہوا تمہارے موبائل کے لوکیشن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تم اس کے ساتھ تھے اب اسے اتنی زیادہ گہرائی میں ٹیکنالوجی سرویلانس ان سب کی جانکاری نہیں تھی پولیس نے جس طریقے سے اس سے بات کی اور کنونس کیا وہ گھبرا گیا اور اسے لگ گیا کہ پولیس کو شاید سب پتہ چل گیا اس کے بعد پھر بٹو ٹوٹ گیا اور اس نے کہا ہاں پھر اس نے کہا چلیے میرے ساتھ اس کے بعد وہ پولیس ٹیم کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتا ہے جنگل کے کنارے وہ ندی تھی وہاں لے جاتا ہے اور اس ندی میں ایک پھولی ہوئی سڑی گلی لاش برامد ہوتی ہے اس لاش کی شناخت اس کی ماں اپنے بچے کے طور پر کرتی ہے اور تب یہ کیس کھلتا ہے کہ اس بچے کا نام شبھم تھا بلکہ شیوام شیوام دس سال کی عمر تھی تو پھر بٹو سے پوری کہانی ہے پولیس سننا چاہتی تھی کہ ایک دس سال کے معصوم کو اس طرح اس نے قطلکیوں کیا پھر اس نے کہانی سنائی اس نے کہا کہ وہ بچپن سے شیوام کی ماں سے پیار کرتا تھا دونوں ایک ساتھ رہتے تھے ایک ہی محلے میں رہتے تھے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے گھر والے بچے کی ماں کے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ تمہارے سے شادی نہیں ہوگی اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کہیں اور لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کار میں ایک لڑکا ملا اور اس سے اس کی شادی ہو گئی شادی کے بعد کچھ سال تک دونوں خوشحال تھے لیکن پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگا بات عدالات میں پہنچی تلاق تک پہنچی دونوں میں تلاق ہو گیا لیکن تب تک شیوم پیدا ہو چکا تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر شیوم کی کسٹڈی کے لیے ماں باپ میں جھگڑا ہوا کوٹ کا فیصلہ آیا ماں کے پاس شیوم کو رکھنے کی اجازت دی گئی باپ کو کبھی کبھی ملنے کی اجازت دی گئی تو جب شادی ہو گئی تب بٹو نے کہا کہ اس نے امید چھوڑ دی پھر اس نے اپنی زندگی بیتانی شروع کر دی پر اس نے تب تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے دل سے نکال نہیں پائے تھا اور اس کا یہ تھا کہ اب کچھ دنوں کے بعد شاید وہ اپنی زندگی بسا لے گا لیکن اسی دوران کہانی میں کروٹ یہ آتی ہے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی ہو چکی تھی لیکن پھر تلاق بھی ہو گیا تلاق کے بعد بٹو کی پھر ایک امید جگتی ہے کہ اب تلاق ہو گیا ایک بچہ بھی ہے تو کیا ہوگا اب ہو سکتا وہ شادی کر لے اور اسی لیے اس نے اس بچے کی ماں سے جا کے پھر سے ایک بار کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو جب اس نے منہ کیا تب بٹو نے بتایا کہ اس نے اس لیے منہ کیا اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کر سکتے میرا ایک بیٹا بھی ہے اب ساری ذمہ داری اس کی میرے اوپر ہے اور میں اسے پالوں گی پوسوں گی یہی بات بٹو کے دماغ میں گھر کر گئی اسے لگا کہ اس شیوم کی وجہ سے اس کی ماں اس سے شادی نہیں کر رہی ہے اگر شیوم نہ ہو تو بلکل اکیلی ہو جائے گی اور پھر سے وہ نئی زندگی شروع کر سکتی ہے اس کے ساتھ شادی کر کے بس اسی ایک چیز دے اس بچے کی ماں سے شادی کرنے کی زد نے اس کو شیوم کے قتل کرنے کا آئیڈیا دیا اور یہ آئیڈیا اس نے بتایا پولیس کو کہ ایک کرائیم شو دیکھ کر آیا تھا کہ کیسے کیڈنیپ کرنا ہے کیسے قتل کرنا ہے کیسے لاش چھپانی ہے تو یہ ساری چیزیں کرائیم شو دیکھ کے ذریعے اس کے دماغ میں آیا اور اسی شو کے دیکھ کر اس نے سارا یہ سازش رکھی جس دن کا یہ واقعہ ہے نومبر اسی مہینے لاسٹ شیوم اپنے گھر کے باہر تھا وہ اسے لے گیا پہلے سے چکے جانتا تھا اس نے کہا چلو تم کو آئیسکریم کھلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو بس میں بٹھا کر وہاں سے دور لے گیا اور پھر اس کو کھلونے اور کپڑے دلانے کے نام پر دوسری بس سے اتر کر ایک جنگل کے کنارے لے گیا اور وہاں لے جا کر اس نے اپنے گمچے سے اس کا گلا گھوٹا گلا گھوٹنے کے بعد لاش کو ندی میں پھیک دی اور پھر گھر چلا آیا ادھر ماں پریشان تھی کہ شیوم گھر نہیں لوٹا ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی جتانے لگا اور ماں کے ساتھ شیوم کو ڈھونڈنے ادھر ادھر گھر گیا پھر جب پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھانے ماں گئی تو ساتھ میں پولیس ٹیشن بھی گیا اور یہ ساری چیزیں ایک ایک طرف خوچ بین کرتا رہا اور اگلے دن پھر ماں خوچ پر نکلی اور اس نے بھی کہا میں شیوم کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں لیکن یہ پہنچا اس سین پر جہاں اس نے قتل کیا تھا وہاں اس نے ندی سے لاش نکالی لاش کو جلانے کی کوشش کی پھر پتھر میں چھپایا پھر واپس آ گیا پھر ماں کے ساتھ شیوم کو ڈھونڈنے میں لگ گیا ناٹک کرنے لگا ڈھونڈنے کا تیسرا دن آیا تیسرے دن بھی ماں سے ساتھ یہ شیوم کو ایک طرف ڈھونڈتا رہا اور پھر چپکے سے نکل گیا اسی جگہ پہ اسی ندی میں گیا اور پھر اس نے اس لاش کو پتھر سے نکالا اور اس بار کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کو ندی میں ڈال دیا پھر واپس آیا پھر شیوم کو ڈھونڈنے لگا اور یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا تو قاتل لگاتار ماں کے ساتھ اس بچے کو ڈھونڈنے کا ناٹک کرتا رہا جس سے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مار رہا تھا یہ تھی کہانی ڈلی کی اور اس کہانی سے ایک چیز یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک طرفہ پیار ایک طرفہ شادی کی ضد یہ کیسے زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے اگر بنا کر چکی تھی وہ شادی کے لیے اور اسے معلوم تھا اور اگر اسی یہ بھروسہ تھا کہ وہ اسے منا لے گا تو شیوم کے زندہ رہتے بھی بھی منا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ سوچا کہ شیوم اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو وہ راضی ہو جائے گی پر ایسا ہوا بھی نہیں تو اس کے شادی کے سپنے بھی ٹوٹ گئے ادھر اس ماں جس نے پہلے ہی گھر جس کا ٹوٹ چکا تھا پتی الگ ہو گیا وہ اپنا بچہ بھی کھو دی تو وہ بھی زندگی میں اکیلی رہ گئی ادھر یہ بھی جیل میں اب اکیلا ہی رہے گا یہ تھی کہانی کل ہے سنڈے کل چھٹی تو میدے سنڈے اچھے سے گزرے آپ لوگوں کا آج اتنا ہی اب منڈے کو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا ابھی ویکسین آئی نہیں اس لیے یہ نیو یئر اور باقی چیزیں اس سے تھوڑا بچیے گا ایک بار ویکسین آ جائے پھر جو من میں آئے وہ کیجئے فیلحال جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھیلائی نہیں اس بات کا خیال رکھے گا تو منڈے کو ملاقات ہوگی کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھانکیو بری مات موسیقی